اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں ایک بیلڈنگ دکھائی جاتی ہے جہاں کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے ان میں سے ایک پرسن جس کا نام گیون ہوتا ہے وہ بول رہا تھا کہ پروسیکیوٹرز کو لگتا ہے کہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے بٹ اصل میں وہ صرف معمولی ایمپلائز ہیں ان کی ویکنس یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے بس ان کی پاکٹ میں کچھ پیسے ڈالو اور اپنا کام نکلوالو ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے تب ہی وہاں بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو خود کو پولیس آفیسرز بتاتے ہیں اور گیون کو اریسٹ کرنے لگتے ہیں وہ بولتا ہے کہ تمہارے پاس تو وارنٹ بھی نہیں ہے پھر تم مجھے کیسے اریسٹ کر سکتے ہو بٹ وہ اس کی نہیں سنتے اور اس کو اریسٹ کرنے لگتے ہیں تب یہاں ہمارے میل لیڈ ایکٹر کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام جن ہوتا ہے وہ ان آفیسرز کو کہتا ہے کہ میں پروسیکیوٹر آفیس سے آیا ہوں اور اس بندے کی کسٹیڈی ہمیں ملی ہے یہ کہہ کہ وہ گیون کو وہاں سے لے جاتا ہے اور اپنی کار میں لے جاتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ کورٹ نے آپ کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیئے ہیں پولیس آپ کو کبھی بھی اریسٹ کر سکتی ہے میں تو ایک معمولی پروسیکیوٹر ہوں بس آپ کی ہلپ کر رہا ہوں آپ بس میرا نام ہمیشہ یاد رکھیے گا میرا نام جن ہے اور آپ اپنے برائبز کا لیڈر کسی سیکیور جگہ رکھ لیں اگر وہ پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو آپ کے لیے سیچویشن خراب ہو جائے گی گیون کہتا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا اور وہ اسے تھینکس بول کے کار سے اتر جاتا ہے اور سیدھا جنگ کی آٹ جاتا ہے کیونکہ اس نے لیڈر وہیں پہ چھپایا ہوا تھا جب وہ لیڈر نکالتا ہے تب ہی وہاں پہ جن آ جاتا ہے گیون پوچھتا ہے کہ تم یہاں پہ کیسے آگئے وہ ب کافی سمارٹ ہو جو تم نے لیڈر کو یہاں چھپایا ہوا تھا یہاں گیون کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس بیلڈنگ میں جو لوگ آئے تھے وہ جن کے بندے تھے اور یہ سارا پلین صرف لیڈر حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا جن اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ثبوت کے ساتھ پکڑ لیا ہے اب تمہیں میں ارسٹ کرتا ہوں بر تب ہی وہاں پہ گیون کے بندے آ جاتے ہیں جن کے پاس ڈنڈے اور ہیمر تھے گیون اسے بولتا ہے کہ تمہیں یہاں پہ اکیلے نہیں آنا چاہیے تھ جن بولتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہاں پہ اکیلہ آیا ہوں یہ کہہ کہ وہ اپنی ٹیم کو آواز لگاتا ہے بٹ کوئی نہیں آتا پھر وہ اپنی ٹیم کو فون کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ انہیں تو ان کی ہیڈ شن نے پکڑ لیا ہے شن اس پہ گصہ کرتی ہے اور اسے فوراں واپس آنے کا کہتی ہے بٹ وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ میرا نام جن ہے اور میں اپنا کام کیے بغیر واپس نہیں آؤں گا یہ کہہ کہ وہ فون بند کر دیتا ہے اور اپنی لکڑی کی تلوار نکال کہ وہ گیون اور اس کے بندوں کی بہت مار لگاتا ہے ان کی دھولائی کرنے کے بعد وہ نیکس دے اپنے آفیس جاتا ہے جہاں شن اس کی کلاس لینے کو تیار تھی وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم جیسا انسان پروسیکیوٹر کیسے بن گیا جن ڈھیٹ بن کے بولتا ہے کہ اس کے لیے میں نے کوئی ٹرکی کام نہیں کیا ایک تو میں ٹیلنٹڈ تھا اور دوسرا قسمت نے میرا ساتھ دیا پھر یہاں ہمیں جن کے جرنی دکھائی جاتی ہے یہ اسے سٹارٹ سے ہی نائنصافی کرنے والے اور کرپ لو لوگوں سے نفرت تھی اس کا پہلا ایکسپیرینس اسے سکول میں ہوا تھا جب اس کی کلاس ٹیچر نے گفت دینے والے بچوں اور صرف کار دینے والے بچوں میں ڈسکریمنیشن کیا تھا اور جن نے انہیں سبق سکھانے کے لیے ان کی کار کا کی ہول خراب کر دیا تھا پھر جب نیشنل ٹیم کے لیے کینڈو پلیئرز کا سیلیکشن ہو رہا تھا تب بھی ججز نے اس کے مارکس کم لگائے تھے اور اسے ایسے ہی کرپ لوگوں سے نفرت تھی پھر اسے ایک دفعہ پروسیکیوٹ پروسیکیوٹرز کا ایگزیمنیشن کا پتہ چلتا ہے اور یہاں اس نے ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ وہ پروسیکیوٹر بن کے ان برے لوگوں کو پنش کرے گا تب شن اسے پوچھتی ہے کہ آخر تم لکڑی کی دلوار لے کر کیوں گھومتے ہو وہ کہتا ہے کہ میں ریل سوارڈ نہیں رکھ سکتا یہ خطرناک ہو سکتا ہے یہاں شن تو ہار مان لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جا کے اپنا اپالوجی لیٹر لکھو فوراں پھر جب وہ اپنے آفیس میں آتا ہے تب ہمیں پتہ چل لاتا ہے اور اس کو کچھ کیسز کی فائلز دیتا ہے جن بولتا ہے کہ انہوں نے پھر مجھے معمولی کیسز ہینڈل کرنے کو دے دیے ہوں گے لیکن انیکسپیکٹڈلی اس میں ایک کیس ایسا تھا جو جن کو ایٹریکٹ کر لیتا ہے وہ تھا ایونگ نامی ایک لڑکی کا ایزارٹ اور مرڈر کیس جس میں قاتل نے نائف بلوگ سے ایونگ کے سر پہ کافی تفہہ ہیٹ کر کے اسے مار ڈالا تھا پھر قاتل ڈیڈ بوڈی کے ساتھ پورا دن گھر پہ رہا اور نیکس ڈے اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا پھر اس قاتل نے یہ کنفیس بھی کر لیا تھا کہ اس نے یہ مرڈر اکیلے کیا ہے اب نیکس ان میں جن پولیس ٹیشن میں اس قاتل سے ملنے جاتا ہے جس کا نام یوجن تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس لڑکی کا قتل کیوں کیا وہ اسے ایک ٹپیکل سٹوری بتاتا ہے کہ میں اس لڑکی کو اس کا پارسل ڈلیور کرنے گیا تھا تب لڑکی نے میرے ساتھ مس بیہیف کیا مجھے گصہ آ گیا اور میں نے اسے مار ڈالا جن پوچھتا ہے کہ تم نے جس دن اسے مارا تھا اسے نیکس ڈے خود کو پولیس کے حوالے کیوں کیا مرڈر والے دن بھی تو تم خود کو کر سکتے تھے وہ بولتا ہے کہ وہ لڑکی آسانی سے مر ہی نہیں رہی تھی اس لیے مجھے کافی دفعہ اس کے سر پہ ہٹ کرنا پڑا اس وجہ سے میں بہت تھک گیا تھا اس لیے میں نے خود کو مرڈر والے دن پولیس کے حوالے نہیں کیا کیونکہ میں آرام کرنا چاہتا تھا جن پوچھتا ہے کہ تم نے خود کو پولیس کے حوالے کیوں کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی نہ کبھی تو پکڑے جانا تھا اس لیے ایسا کیا یہاں جن اس کے ہاتھ کو نوٹ کرتا ہے کہ اس نے واش رائٹ ہینڈ پہ پہن رکھی تھی پھر پولیس یوجن کو سنٹرل جیل لے جاتی ہے تب شن جن کے پاس آکے کہتی ہے کہ آج رات سات بجے ہمارے کمینل ڈپارٹمنٹ کی گیٹ ٹوگیدر ہے وہاں ڈپٹی چیف مسٹر لی بھی ہوں گے اس لیے تمہیں ہر حال میں آنا ہے جن بہانہ بناتا ہے کہ اس نے اس کیس کو ڈیل کرنا ہے شن بولتی ہے کہ سارے ایویڈنسز یوجن کے خلاف ہیں اور اس نے کنفیس بھی کر لیا ہے پھر تمہیں کیا پرابلم ہے جن کہتا ہے کہ مجھے اس کیس میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا شن بولتی ہے کہ ریپورٹ میں سب کچھ کلیر ہے تمہیں اسی پہ فوکس کرنا چاہیے یہ کہہ کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے شام کے وقت جن ابھی بھی اس کیس کی ڈیٹیلز دیکھ رہا ہوتا ہے اسے یہ چیز پریشان کر رہی تھی کہ آخر یہ کیس اتنا سٹریٹ کیسے ہو سکتا ہے اینیویز گیٹ ٹوگیتر کا ٹائم ہونے ہی والا تھا اور وہ اپنی طرف سے ایک لیم سا ایکسکیوز بنا کے شن کو میسج کر دیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے کہ چلو جان چھوٹی لیکن تب ہی وہاں پہ شن آ جاتی ہے جسے دیکھ کے جن کی سیٹی گم ہو جاتی ہے اور پھر اگلے سین میں وہ سب گیٹ ٹوگیتر میں مجود ہوتے ہیں اس دوران جن سب کو اگنور کر کے کھانا کھانے میں بیزی ہو جاتا ہے اور یہ بار ڈیفٹی چیف مسٹر لی نوٹ کر لیتے ہیں تب شن فورا جن کو وہاں سے اٹنے کا کہہ دیتی ہے اس کے جانے کے بعد مسٹر لی سپروائزر مسٹر کم کو ٹانٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے امپلائی کو مینرز نہیں سکھائے یہاں مسٹر کم کو ان سے سوری بولنا پڑتا ہے یہ بات شن کو بلکل بھی پسند نہیں آتی اندر ریسٹ روم میں جن کو اچانک کیس کے بارے میں کچھ یاد آتا ہے اور وہ فوراں وہاں سے جانے رکھتا ہے شن اسے روکتی ہے بٹ وہ تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے پیچھے شن چلاتی رہ جاتی ہے آفٹر دس وہ کرائم سین یعنی ایونگ کے گھر میں آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اسے جس نائف بلوک سے مارا گیا تھا اس پہ یوجن کے رائٹ ہینڈ کے فنگر پرنٹس تھے جبکہ یوجن تو لیفٹ ہینڈڈ ہے اب ظاہر سی بات ہے ایک پرسن اپنے موصلی کام اسی ہاتھ سے کرنا پسند کرتا ہے جس کی اسے عادت ہے پھر یوجن لیفٹی ہو کے رائٹ ہینڈ سے کیسے قتل کر سکتا ہے اور یہی بات ریپورٹ میں نہیں لکھی گئی تھی اب وہ نیکسٹ پولیس ٹیشن پہن جاتا ہے اور اس کیس کے انچارج سے پوچھتا ہے کہ یوجن نے جو کنفیشن لکھا تھا کیا یہ اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے آفیسر بولتا ہے کہ ہاں بالکل جن کہتا ہے کہ مجھے اس کی انٹیروگیشن ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس نے کس ہاتھ سے لکھا تھا اب یہاں آفیسر تھوڑا ٹینشن میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ویڈیو نہیں دکھا سکتا یہ میرے لیے انسلٹنگ بات ہوگی کیونکہ تم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ میں نے اس کیس کی انویسٹیکیشن صحیح سے نہیں کی تم لائیر ہو تو اپنے آفیس میں جا کے کام کرو تم ہمارے لیے پرابلم کریئٹ کر رہے ہو جن کہتا ہے کہ تمہاری پرابلم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں مجھے بس وہ ویڈیو دے دو آفیسر کہتا ہے کہ پی سی کی ہارڈ ڈرائف منٹین ہونے گئی ہوئی ہے تو ابھی وہ ویڈیو نہیں مل سکتی میں تمہیں بعد میں سینڈ کر دوں گا یہ کہہ کہ وہ اٹھ جاتا ہے تب جن اسے کہتا ہے کہ تمہیں ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے کتنے پیسے دیئے گئے ہیں کیونکہ تمہاری ٹیبل پر نیو کار خریدنے کا ایگریمنٹ موجود ہے اور تم نے نئی گھڑی بھی لے لی ہے یہ سن کے آفیسر اس سے لڑنے لگ جاتا ہے اس دوران وہ چھپکے سے اس آفیسر کا سیل فون نکال لیتا ہے اور پھر جن اور اس کے ممبر چھل کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے لیکن انہیں ایک کام کی چیز تو مل گئی تھی اور وہ چھل سے سیل فون کی ساری ڈیٹیل پتا کرنے کا کہتا ہے پھر بعد میں جب وہ اپنے آفیس پہنچتا ہے تب شن اسے پوچھتی ہے کہ اے یونگ مرڈر کیس کی فائل ابھی تک تمہارے پاس کیوں ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ کیس میں کچھ ایٹ نہیں کیا گیا اور میں اس پہ انویسٹیکشن کر رہا ہوں لیکن شن اسے وائنڈ اپ کرنے کا کہتی ہے تب ہی وہاں پہ مسٹر کیم آ جاتے ہیں اور وہ جن سے پوچھتے ہیں کہ سب ایویڈنسز کلیر ہیں تو تم کیا مزید انویسٹیکشن کرنا چاہتے ہو جن کہتا ہے کہ ابھی کچھ ایسا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس لیے مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے تو مسٹر کیم اسے پرمیشن دے کر کہتے ہیں کہ ایک پروسیکیوٹر کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کیس میں ڈاؤٹ نہ رہنے دے یہ سن کے جن انہیں تھینکس بولتا ہے پھر شن بھی اسے آل دی بیسٹ بول دیتی ہے پھر جب وہ انویسٹیکشن سٹارٹ کرتے ہیں تو ایونگ کے گھر کے سامنے لگا ہوا سی سی ٹی وی کیمرہ انہیں خراب ملتا ہے یعنی کوئی کلیر ویڈیو نہیں مل سکتی تھی پھر وہ دونوں پولیس ٹیشن کے سامنے موجود ہوتے ہیں اس آفیسر کے فون کے میسیجز میں انہیں ایک بات پتا چلی تھی کہ آفیسر نے کافی پیسے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے پھر وہی آفیسر پولیس ٹیشن سے باہر نکلتا ہے تب ہی جن اور چھل اسے گاڑی میں ڈال کے وہاں سے لے جاتے ہیں دوسری طرف مسٹر لی مسٹر کم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ایونگ مرڈر کیس کے لیے مزید انویسٹیکشن کرنے کا کیوں کہا ہے یہ ایک لڑکی کا ایزارڈ اور مرڈر کیس ہے پبلک اس کیس کو لے کے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرے گی اس لیے اس کیس کو فوراں کلوز کرو مسٹر کم بولتے ہیں کہ یہ کیس پبلک کی نظروں میں ہے اس لیے ہمیں اسے پروپر انویسٹیگیٹ کر کے کلوز کرنا چاہیے یہاں مسٹر لی ان پر گصہ کرتے ہیں مسٹر کم ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کیوں اس کیس کو کلوز کروانا چاہتے ہیں کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ آپ کی ڈسٹرکٹ ہیڈ پروسیکیوٹر کی نومینیشن اس سے ایفیکٹ ہوگی یہاں مسٹر لی چپ ہو جاتے ہیں نیکسین میں جن اور چھل اس آفیسر کو ایک انون جگہ پر لے آتے ہیں اور اسے ڈرا دھمکا کے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا کہا تھا وہ پتاتا ہے کہ وہ اس پرسن کو نہیں جانتا مجھے بس انہوں نے ڈیلیٹ کرنے کا کہا اور میں نے کر دیا یوجن نے اپنا کنفیشن بھی لیفٹ ہینڈ سے لکھا تھا اور میرے پاس اس ویڈیو کی کاپی موجود نہیں ہے کیونکہ میں نے پوری ہارڈ ڈرائیف ہی جلا دی تھی تب جن اس سے ہینڈ ریٹن سٹیٹمنٹ لکھوا لیتا ہے اس کے بعد وہ سیدھا سینٹرل جیل جاتا ہے اور یوجن کو آفیسر کی لکھی ہوئی ریٹن سٹیٹمنٹ دکھاتا ہے جس میں یہ صاف لکھا تھا کہ ویپن پہ فنگر پرینٹس رائٹ ہینڈ کے تھے جبکہ یوجن لیفٹ ہینڈڈ ہے جن اس سے پوچھتا ہے کہ اب مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کس نے ایونگ کا قتل کیا ہے کس نے تمہیں چپ کروا کہ یہاں بند رہنے پہ مجبور کر رکھا ہے یہاں یوجن تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ اس سے بولتا ہے کہ اس لڑکی کا قتل میں نے ہی کیا ہے اور اب مجھ سے دوبارہ یہاں ملنے مت آنا یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے نیکسین میں نیوز میں بتایا جا رہا تھا کہ ایونگ کے قتل کا مجرم پکڑا گیا ہے لیکن پروسیکیوٹرز جان پوچھ کے انویسٹیکیشن ڈیلے کر رہی ہیں پھر ریپورٹرز بھی جن کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں کہ کریمنل کو سزا دلوانے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے مسٹر لی اس سارے کیاوس کی وجہ سے جن اور مسٹر کم کو بلا لیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ان دونوں کو اس کیس سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ ایک انکمپیٹنٹ پروسیکیوٹر کیس کی انویسٹیکیشن کرنے میں ڈیلے کر رہا ہے اور جن کو ایک ہفتے کیلئے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور یہ آرڈر ہائر آثورٹی سے آیا تھا باہر آ کے مسٹر کم جن سے سوری بولتے ہیں کہ میرے پاس اتنی پاور نہیں ہے لیکن اب تم کیا کروگے جن کہتا ہے کہ آپ کو سوری نہیں بولنا چاہیے میں اب اس پروسیکیوٹر کے پاس جاؤں گا جس کو یہ کیس دیا گیا ہے پھر جن اس پروسیکیوٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے جس کا نام ہوین تھا جن اسے سٹیٹمنٹ دکھا کے بتاتا ہے کہ اس کیس کو سٹار سے ہی منیپلیٹ کیا جا رہا ہے یوجن کو قاتل پروف کر کے جبکہ یہ کیس سمپل نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی ایسا پرسن ہے جسے ہم نہیں جانتے جو بہت زیادہ رچ ہے جس نے فنگر پرنٹس پلانٹ کیا اور انٹیروگیشن ویڈیو کو بھی ڈیلیٹ کروا دیا یہ یقینا کوئی پاورفل پرسن ہے اور اس کا ایونگ سے بھی کوئی کنیکشن رہا ہوگا ہوین کہتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو ہم لیگلی یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تم نے اس آفیسر سے فورس کر کے لکھوائی ہے اور مجھے آرڈر دیا گیا ہے کہ میں اس کیس کو جلد کلوز کر دوں میں جانتا ہوں یہ انفیر ہے لیکن مجھے آرڈر فالو کرنے ہوں گے جن کہتا ہے کہ اگر یہ انفیر ہے تو آپ کو اسے ٹھیک کرنا چاہیے اگر آپ اسے رینویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے تو پلیز آپ ٹرائل کو کچھ دن کے لیے ڈیلے کر دیں میں اس کیس کو ایسے نہیں جانے دینا چاہتا میں ریال کلپریٹ کو ہر حال میں پکڑ لوں گا تب ہوین اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس کیس میں اتنا انٹرس کیوں لے رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہر بے گناہ کو انصاف دلوانا چاہتے ہو جن کہتا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا لیکن وہ ریال کلپریٹ بہت انلکی ہے کیونکہ یہ کیس میری نظروں میں آ گیا ہے اسی لیے اس کی بدقسمتی سٹارٹ ہو چکی ہے پھر ہوین اسے کہہ دیتا ہے کہ وہ ٹرائل کو ڈیلے کر دے گا یہ سن کے جن اسے تھینکس بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے پیچھے ہوین سٹیٹمنٹ کو دے کے اپنی اور مسٹر لی کی میٹنگ کو یاد کرتا ہے جب مسٹر لی اسے آفر کر رہے تھے کہ اگر تم اس کیس کو جل کلوس کر دوگے تو میں تمہیں ہائر پوسٹ پر پرموٹ کر دوں گا اب اسی آفر کی وجہ سے ہوین اس سٹیٹمنٹ کو پھار دیتا ہے اور پھر نیک سین میں ہوین اس کیس کو جل کلوس کر دیتا ہے کیونکہ یوجن کو بیس سال کی سزا سنا دی جاتی ہے جبکہ مسٹر لی کو ڈسٹرکٹ ہیڈ پروسیکیوٹر بنا دیا گیا تھا پھر جب جن کو اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ فوراں ہوین کے پاس پہنچتا ہے جہاں شین پہلے ہی اسے باتیں سنا رہی تھی جن اسے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا جب میں نے تم سے تھوڑا ٹائم مانگا تھا یہاں ہوین اسے گسے میں بولتا ہے کہ پروسیکیوٹر کا صرف یہی کام نہیں ہوتا کہ وہ بے گناہ کو انصاف دلوائے بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ دوسروں کے گندے کام چھپا کے کیس کو منپلیٹ کر کے ٹاپ پہ پہنچتے ہو ہم جیسے لوگ یہاں سیکرفائس کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور جو یہاں فٹ نہیں ہوتا اسے نکال دیا جاتا ہے اور تم جیسا انسان تو یہاں پہ ایک دن بھی سروائیب نہ کر سکے اور اسی کو ہم پروسیکیوٹر آفیس کہتے ہیں اور تمہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے تب جن اسے بولتا ہے کہ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے تم مجھے ایک کمزور شخص سمجھتے ہو لیکن اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے اور وہ یہ کہ تم اپنی لیمٹ کروس کر رہے ہو کیونکہ تم نے مجھے بے وکوف سمجھ لیا ہے اور اس کیس کو لے کر تم کچھ زیادہ ہی آگے چلے گئے ہو یہ کہہ کہ وہ اسے زور سے پنچ مارتا ہے یہ دیکھ کے شن کا مو کھلا رہ جاتا ہے اور یہیں اس پارٹ کی ایکسپلینیشن ختم ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا گوڈ پائی